اتحاد امت پر کیا سب جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کیا جا سکتا ہے یہ سوال یہ ہے اتحاد امت پر کیا سب جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کیا جا سکتا ہے اس میں تین باتیں بہت دنیادی ہیں ایک بات ہے اتحاد امت اور دوسرا دوسری بات ہے سب جماعتیں اور تیسری چیز ہے مل کر کام کرنا اس کو سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے سب سے پہلی بات کہ اتحادی امت کا معنی کیا ہے اتحادی امت میں سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ سب ایک راہ پر آ جائیں تو امت میں اتحاد ہوگا الگ الگ نظریے الگ الگ عقیدے الگ الگ فکر کے ساتھ الگ الگ رائے کے ساتھ کہیں اکٹھا ہو جائیں تو اس کو اتحاد نہیں کہا جاتا جب تک فکر عقیدہ سوچ نظریہ راستہ ایک نہ ہو تب تک اسے اتحاد کہتے ہی نہیں اگر ایسے اتحاد کو سمجھا جائے گا کہ ہر آدمی اپنے الگ الگ عقیدے پر رہے الگ الگ نظریے پر رہے الگ الگ سوچ پر رہے اور صرف ایک جگہ بیٹھ جائیں جمع ہو جائیں اس کو اتحاد کہتے ہیں تو آپ سیاسی پارٹیوں کو دیکھ لیں سمجھنے کے لئے مثال سیاسی پارٹیوں کو دیکھ لیں ہر ایک الگ الگ نظریے کے ساتھ ایک دوسرے کی دشمن ہیں ایک دوسرے کی مخالف ہیں لیکن سب اکٹھا بیٹھتے ہیں تو کیا اس کو اتحاد کہا جائے گا اتحاد نہیں کہا جائے گا تو اتحاد اس وقت ہوتا ہے جب حدف ایک ہو ٹارگٹ ایک ہو فکر ایک ہو نظریہ ایک ہو مشن ایک ہو کوشش ایک ہو تو اسے اتحاد کہا جاتا ہے اگر ایک نہیں ہو وہ الگ الگ فکر اور رائے رکھنے والے اتحاد ہو جائیں تو اس کو اتحاد نہیں کہتے ہیں اسے بھیڑ کہتے ہیں وہ بھیڑ ہے وہ گیدری ہے اتحاد اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی وہی سوچ میری وہی سوچ زید کی وہی سوچ امر کی وہی سوچ ایک سوچ پر سرے کٹھا ہوں گے ایک عمل پر سرے کٹھا ہوں گے تو اتحاد ہوگا اب اتحاد امت اتحادی امت امت کا اتحاد یعنی امت کا ایک ہو جانا یعنی امت کا ایک عقیدے پر آ جانا امت کا ایک راہ سنت پر آ جانا امت کا راہ سلف پر آ جانا یہ اتحادی امت ہیں جو راستہ قرآن نے دیا جو راستہ سنت نے دیا جو راستہ صحابہ اکرام چلتے رہے ان پر چلنا ہی اتحاد ہیں اگر سب اسی پر چلیں گے تو امت میں اتحاد ہو جائے گا اتحاد اور اتحاد کا اپوزیٹ اس کو سمجھنے کے لیے اسی دور میں پلٹ کر جانے کی ضرورت ہے اسی دور میں قرآن کریم اترا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آئیں آپ نے شرح فرمائی آپ کے صحابے کرام نے سمجھا سیکھا عمل کیا آپ بتائیے کہیں کوئی ٹکراؤ تھا کہیں کوئی پارٹی تھی کہیں کوئی فرقہ تھا کہیں کوئی انتشار تھا کچھ بھی نہیں تھا ایک ہی تھے نصد اس لیے کہ سب قرآن سب سنت سب راہِ صحابہ ایک ہی پر سب چل رہے تھے جب اس سے الگ ہوئے کوئی نئی چیز نکال کر کے لائے تو اختلاف ہو گیا ایک فرقہ نکلا خارجیت کا خروج کرنے والا جو سب سے پہلے اللہ کی نبی کو ہی کہنے لگا کہ آپ انصاف نہیں کر رہے یہ پہلی بار امت میں اتحاد کے بجائے اختلاف کی شروعات ہوئی اور یہ آگے بڑھے تو اختلاف کے بعد افتراق پر آگئے ہیں یعنی ایک پورا دھڑا بنا لیا حضرت عمر بن خطاب حضرت عثمانی غنی حضرت علی بن ابی طالب کا کس صیرت کا مطالعہ کرنے سے معلوم پڑھتا ہے کہ یہ طبقہ اپنے طور پر کام کرتا رہا حضرت علیہ اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں باقاعدہ الگ ہو کر کے ایک جتہ بنا کر کے خلاف ہو گیا ہم امیر المومنین نہیں مانتے ہم امیر المومنین نہیں مانتے اگر کہیں گے بھی آپ کو تو امیر الکافرین کہیں گے امیر المومنین نہیں کہیں ایک فرقہ بن گیا اب آج اسی ٹائم اب تو بہت فرقے ہو گئے نا ابھی ہم اتنا دور نہ آئیں اسی دور میں دیکھیں جب یہ فرقہ وجود میں آیا تھا حضرت علی کے زمانے میں اگر اس وقت کوئی یہ نعرہ بلند کرتا کہ اتحاد امت ہونا چاہیے تو کیا مانا رہتا بھئی یہی نہ کہ وہ جو بغاوت کر کے الگ ہو گئے ہیں وہ بھی اپنی بغاوت کی فکر سے توبہ کر کے امیر المومنین کے ساتھ جمع ہو جائیں تب ہی تو اتحاد ہوتا اگر وہ اپنی خارجیت کی فکر لے کر کے حضرت علی کے پاس بیٹھ بھی جاتے فکر نہیں بدلتے تو کیا اتحاد ہوتا اتحاد نہیں ہوتا تو اتحاد صرف بھیل لگانے کا نام نہیں ہے اتحاد نام ہے اس اصل مشن پر اکٹھا ہونے کا یہ ایک غلط فہمی ہے اتحاد اجتماعیت اتفاق ان الفاظ کو سمجھنے میں کبھی کبھی غلبڑی کر جاتے ہیں ہم مسئلہ یہ ہے کہ اتحاد کا معنی ہوتا ہے حق پر ایک ہو جانا سب آؤں اسی حق پر میں بھی آؤں آپ بھی آئیں آپ بھی آئیں آپ بھی آئیں میری کوئی اور فکر ہے میں اس کو چھوڑ کر اسی پر آ جاؤں جس پر قرآن ہے نبی کے صحابہ ہیں صحابہ اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں آپ کی کوئی فکر ہے آپ بھی چھوڑ کر اسی پر آ جائیں تیسری کی کوئی فکر ہو بھی چھوڑ کر کے آ جائیں چوتھی کی کوئی فکر ہو بھی چھوڑ کر کے آ جائیں جب سب اپنا اپنا چھوڑیں گے اسی اصل راستے پر اکٹھا ہوں گے جو قرآن کا سنت کا صحابہ کا راستہ ہے تو اتحاد ہو جائے گا لیکن ہم اپنی راہ نہ بدلیں خارجی خارجی رہے رافضی رافضی رہے صوفی صوفی رہے بدتی بدتی رہے قبر پرست قبر پرست رہے اقل پرست اعتذالی موتزلی اپنی راہ پر چلتا رہے صحابہ کو گالی دینے والا گالی دیتا رہے نبی کی تنقیص کرنے والا تنقیص کرتا رہے قرآن کریمی کے لئے نکالنے والا کے لئے نکالتا رہے لیکن ہم اکٹھا بیٹھ جائیں ایک مجلس میں ایک ہال میں گیدر ہو جائیں تو کیا اتحاد ہو جائے گا یہ سمجھنا ہے اتحادی امت کا معنی سمجھنا ہے پہلے دوسرا ہے کیا جماعتوں کے ساتھ اسلام میں جماعتیں ہیں ہی نہیں جماعت اسلام میں کیا ہے جماعتیں نہیں ہیں جماعت ایک ہی جماعت اسلام کے اندر ہے اس اصل راستے پر چلنے والی جو قرآن کا راستہ ہے سنت کا راستہ ہے صحابہ کا راستہ ہے اس راستے پر جو چل رہا ہے وہی جماعت اس راستے سے ہٹنے والا میجورٹی میں ہو مینورٹی میں ہو کم ہو زیادہ ہو عرب میں ہو نون عرب میں ہو وہ کبھی بھی جماعت نہیں کہلائے گا اس حق پر جمنے والوں کو جماعت کہا جاتا ہے کیا وہ ایک ہی کیوں نہ ہو اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں آپ کا یہ شہر وارمباری ہے یہ مسجد آپ کے یہاں پرسوں سے موجود ہے اگر مسلمان سب نماز پڑھتے ہیں اس مسجد کے اندر ٹھیک ہے ترہم بلہ سب نمازی ہیں نماز پڑھ رہے ہیں لیکن فرض کرو کہ اس میں نماز پڑھنے والے صرف اور صرف پورے شہر کے سو لوگ ہیں اور بقیہ نو سو لوگ ہزار لوگ اگر رہتے ہیں تو نو سو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو بڑی تعداد نماز نہ پڑھنے والوں کی ہے اور دس پرسنٹ نماز پڑھنے والوں کی ہے تو کیا دس پرسنٹ کو جماعت کہا جائے گا یا نوے پرسنٹ کو جماعت کہا جائے گا نوے پرسنٹ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اور دس پرسنٹ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یہ اتنے ہیں اور وہ اتنے ہیں جماعت یہ چھوٹی والی ہے کہ جماعت تو بڑی والی ہے بڑی تعداد کو جماعت نہیں کہتے ہیں حق پر رہنے والے کو جماعت کہتے ہیں وہ سو لوگ دس پرسنٹ وہ جماعت ہیں اور وہ نوے پرسنٹ لوگ جو نواز نہیں پڑھتے وہ جماعت سے نکلے ہوئے ہیں سمجھ گئے کی نہیں سمجھ گئے تو جماعت نام حق پر جمنے کا تو حق پر جمنے والے وہ جماعت ہیں چاہے وہ تھوڑے ہوں زیادہ ہوں ابنہ ابن عباس ابن اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اپنے شاگرد سے جماعت وہ ہے جو حق کا ساتھ دے جو حق پر جمی رہے حق کے موافق ہو چاہے تم اکیلے کیوں نہ ہو تو گیدری بڑی تعداد میجوریٹی زیادہ نہیں دیکھا جائے گا یہ دیکھا جائے گا حق پر کون ہے جو حق پر ہے وہ جماعت تو یہی آپ سمجھ لیں تو جماعت کس کا نام ہے؟ حق پر جمنے والوں کو جماعت کہا جاتا ہے جو حق پر نہیں ہے وہ جماعت نہیں ہے چاہے کتنی کا بڑی تعداد میں ہو اسی لیے شیخ ربی بن حابی بن عمیر المدخلی حفظہ اللہ نے شفاہ اللہ نے ایک مستقل رسالہ لکھ رہا ہے اس موضوع پر مستقل رسالہ اس رسالے کا نام ہے جماعت واحدت لا جماعات جماعت واحدت لا جماعات مانا کہہے ایک جماعت ہے بہت ساری جماعتیں نہیں ہیں ایک جماعت ہے بہت ساری جماعتیں نہیں ہیں وصرات واحدت لا اشارات اور سرات مستقیم راہ مستقیم راہ عدل و انصاف راہ تحود و سنت راہ سلف ایک لا اشارات دس نہیں ہیں ٹھیک ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نبی کی سنت نے اس مسئلے کو بار بار جگہ جگہ سمجھایا گیا یہ مختصر بات ہے کہ اصل میں جماعتوں کا تصور اسلام میں نہیں ہے اسلام میں جماعت کا تصور ہے اب ہم لوگ جو باتشیت میں کہتے ہیں یہ جماعت یہ جماعت یہ جماعت یہ جماعت جبکہ وہ سلف امت کی راہ سے ہٹی ہوئی ہے ٹھیک ہے خارجی ہے رافضی ہے صوفی ہے اقلانی ہے ہے نا وغیرہ جو بھی ہیں اور آپ کی اردو زبان میں جماعت کا لب استعمال ہو جاتا ہے کسی بھی سوسائٹی پر کسی بھی کمیلٹی پر کسی بھی کسی بھی فرقے پر کسی بھی ٹولی پر کسی بھی گروہ پر اس لیے ہم جماعت کہہ دیتے ہیں ورنہ اصل میں جماعت شریعت کی اسطلاح میں جماعت ایک ہی ہے جو حق پر چلے جو حق پر نہیں چلتی ہے وہ جماعت کہلاتی نہیں ہے تیسری جو بات تھی مل کر کام کرنے کی حق کے ساتھ کیسے مل کر کام کر سکتا ہے حق نہ حق کے ساتھ کیسے مل کر کام کر سکتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ آپ توحید کے دائی ہیں آپ سنت کے دائی ہیں آپ راہ سلف صحابے کرام تابین و خیر القرون کے مشن کے دائی ہیں ایک دوسرا ہے وہ کہتا ہے میں یہ سب نہیں دیکھتا قرآن کے آیت ٹھیک ہے میں اپنی عقل سے سمجھتا ہوں یہ حدیث ہے اللہ کے نبی کی میں اس کو اپنی عقل سے سمجھتا ہوں میری سمجھ میں اگر آئے گی تو مان لوں گا نہیں سمجھ میں آئے گا نہیں مان لوں گا آپ بتائیں اس کے ساتھ آپ مل کر کیسے کام کریں گے بتائیں آپ کیسے کام کریں گے یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے اور جماعتوں کا جو مسئلہ ہے جماعتوں کا جو جھگڑا ہے یہ جھگڑا اصولی جھگڑا ہے اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے نماز کے مسائل روزے کے مسائل دکھا ہو طلاق کے مسائل بہت سارے مسائل ہیں جو اجتہادی ہیں جس میں سریح دلیلیں نہیں ہیں ایک سے زیادہ قول ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ رائے ہو سکتی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اجتہادی مسئلے میں آپ کا اجتہاد کچھ اور ہے میرا اجتہاد کچھ اور ہے فلا امام کا اجتہاد کچھ اور ہے فلا عالم کا اجتہاد کچھ اور ہے کوئی حرج نہیں ہے اس اختلاف کی بنیاد پر فرقہ بندی ٹکڑے نہیں ہوتے یہ معاملہ کہاں کا ہے یہ معاملہ جڑوں کا ہے خصولوں کا ہے فاؤنڈیشن کا ہے بنیاد کا ہے اس لئے یہ معاملہ بڑا ہی حساس ہے بڑا ہی خطرناک ہے تو کبھی بھی حق اور باطل کے ساتھ تال میل نہیں ہو سکتا آپ شفت آپ توحید کی دعوت دیں گے وہ قبر پرستی کی دعوت دیں گے آپ سلط کے سامنے اپنی عقل کو حقیق سمجھو صحابہ نے کیا کہا صلف نے کیا کہا اتہیم الرائی فی الدین دین میں عقل کو لوجک کو متہم کرو اور وہ رائے کی دعوت دے گا اپنی عقل کی دعوت دے گا آپ سلط کی دعوت دیں گے تو دعا میں کیسے ساتھ مل کے دعوت کا کام کیسے کر پائیں گے بتائیں تو یہ پوسیبل ہی نہیں ہے دونوں میں سے ایک ہوگا یا تو وہ ہٹ جائے آپ دعوت دیں یا آپ ہٹ جائے وہ دعوت دیں توحید کی بھی دعوت شرک کی بھی دعوت سلط پر جننے کی دعوت عقل پرستی کی دعوت مرجع قرآن و سلط اور صحابہ ہے کی طور پر الہام ہے کشف کرامات ہے جھوٹے خواب ہیں منامات ان کے ذریعے سے سورس ان کو سورس بنانے کی دعوت دونوں کبھی ایک اٹھا نہیں ہو سکتے ہیں یہ بہت ہی چند باتیں مختصر طور پر ہیں السلام علیکم الیوم اکملتو لکم دینکم آیت کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تابعین تبیتابعین